اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو میں بسیکلی بنا رہا ہوں وہ ایک سوال تھا میرے سٹوڈنٹس کا بھی اور میں خود بھی اس کی اوپر ایک سرچنگ کرتا رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کی میں نے ویڈیوز کے بارے میں بھی پڑھا دیکھیں ہیں اور اس کی اوپر ملومات سرچ کی ہے تو بسیکلی سوال یہاں پہ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ساتھ کلک کر لیں اور آنے والی نوٹیفیکیشنز کے بارے میں تاکہ آپ اگام رہ سکیں تو بات ہماری آج کی شروع ہوتی ہے جی ایک سوال ہے کہ ہم کس طرح موبائل سے جان چھنا سکتے ہیں اب سوال یاد ہے کہ موبائل سے جان چھوٹ نہیں سکتی لیکن سوال سٹوڈنٹ کہیں گئے تھا کہ سر میں نے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے جب بھی میں سٹیڈی کرنے بٹھتا ہوں تو مجھے موبائل میں میسج آ جاتا ہے کوئی بیسے نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے تو میں اس کو اوپن کرنے کیلئے بیٹھتا ہوں تو وہ میسج یا نوٹیفیکیشن اوپن ہی کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں پھر اور جی ویڈس ایپ کوئی فیس بھوک دیکھتے دیکھتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور سٹیڈی میں نہیں کر پاتا تو مجھے کوئی حال اس کا بتائیں کہ میں اس موبائل سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں مطلب تھوڑا سا دور ہونے سے مراد کہ جب میں اپنے کوئی کام کر رہا ہوں یا میں زیادہ اڈیکٹ نہ ہوں زیادہ اس کو استعمال نہ کروں تو پہلی تو بات یہ کہ موبائل سے ہم کہیں گے جان چھوڑانے والی جو بات ہے وہ ہم نہیں کر سکتے مطلب بہت ہی نہ ممکن ہے کہ ہم بہت جلدی سے کہیں گے ہماری جان چھوڑی ہے اگر آپ اڈیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس موبائل یوز کو استعمال کرنے کے لئے تو بہتر سب سے پہلے دوبا دیئے اسے میں بٹھا لیں کہ آپ کی فورا جان نہیں چھوڑے گی اگر آپ اس کے بہت سخت آدھی ہیں موبائل فون کو یوز کرنے کے جو کہ آج کل بہت سے سٹوڈنٹس ہیں اب سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز اوپن کرتے ہیں نیچے اور لسٹ اب اگر آپ بہت سے دیکھیں سٹوڈنٹس میں نے پوچھا ہے بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک ویڈیو اوپن کرتے ہیں اس کو یوٹیوب پہ چلاتے ہیں تو سیمیلر بھی اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے مختلف ویڈیوز یا کہہ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایڈز ہوتے ہیں نیچے آپ کو اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسکر ہی یہ ساری جو گیم ہے یہ ڈیٹا کے ساتھ کی جائے آپ کے مائنڈ کے ساتھ گیم کی جاری ہوتی ہے آپ جو چیز آپ کو روٹینلی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیلی جو ہیں وہ مختلف کمپنیز جو ہیں یا مختلف ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں مختلف جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اس کو ٹریس کرتی ہیں کہ آپ کی ڈیلی روٹین جو ورگ ہے اس کے لحاظ سے آپ کس چیز میں زیادہ انٹریسٹ لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اوپن کر کے دکھا دیا آپ سٹوڈنٹس کو اوپن کرتے رہتے ہیں اوپن کرتے کرتے رہتے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوتے ہیں لیکن جس طرح اگر ویسے دا آج ہے آپ کو کہ جی آپ اس کام کے لئے ٹائم نہیں کر رہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آرکل کمپنیز نے ایک ایسا طریقہ ایسا مارکٹنگ ٹیکنیم کی استعمال کر لی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں چلتا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ خود کتنا وقت ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بینیفٹ آپ کے اس ٹائم کے جو آپ نے ٹائم اپنا دیا ہوئے اس ٹائم کو وہ یوز کر کے اپنے لئے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے پیچھے میں نے سٹریٹیجی بنائی دی ہے اور سٹریٹیجی جیسا آپ کو بتایا کہ آپ جو چیزیں اپنے پرسٹ ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی ایڈز سامسام وہ ڈسپلی کرتے رہتے ہیں اور آپ اس کو کلک کر کے آگے موف کرتے جاتے ہیں تو بیسکر ہی آپ یہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اب سوال کے جواب کیجئے آپ اس پرابلم سے جان کیسے شوٹے میں نے ایک ایڈزمپل بچوں کو یہ دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ سگرٹ بہت پیتا ہے سگرٹ بہت اس کو پینے گی لط لگی ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں عادت لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بغیرہ رہنے سکتا اگر وہ دن میں دو یا تین فرض کرتے ہیں سگرٹ پیتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آپ ایک روم میں لے جاتا ہوں اور اسے میں اسے باغ کے ماں پر رکھ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی نہیں اب آپ نے سگرٹ نہیں پینا آٹھ گھنٹے تاکہ اسے میں قید کرتا ہوں اب ہوگا کیا کہ آٹھ گھنٹے کے جب میں اس کو قید کیا ہوئے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو اس کے آٹھ گھنٹے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اب میں نے یہ کرنی ہی ہے جس چیز ہم منہ کریں گے وہ اس کے ذہن میں اور بیڑھ ہی گی بہت رہا وہ پی نہیں چاہے گا تو جب میں اس کو آٹھ گھنٹے بعد بولوں گا تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آپ نے جو شخص دو دن میں دو سگرٹ پیتا تھا اب وہ دو دو پوری پیکٹ پی بھی پی جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس چیز کا آتی تھا اور ہم نے اس کو پر اور پابندی لگا دی تو جتنے پابندی لگائیں گے وہ اتنا ہی اس کا ایڈکٹ ہوتا جائے گا تو اس لیے اس کا حال ایک ہے دیکھیں آپ سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں جو موبائل فون استعمال نہ کیے کریں آپ کی زندگی خلاب ہو جائے گی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا بہیا تو وہ اور اس استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ایڈکٹ لئے بھی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کا حال نکالیں خود تو اس کا حال یہی ہے کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک آپ کو کوئی جو انٹریسٹ ہے جس چیز میں زیادہ شوق موبائل استعمال کرنے کے علاوہ آپ اس کی طرف اپنا دھیان لینے جب آپ اس کی طرف دھیان لے جائیں آپ کا جو انٹریسٹ ہے اور آپ کا جو وقت ہے وہ اس سائٹ پہ چلا جائے گا اس کمپیر ٹو موبائل یوزیج ٹھیک ہے تو یہ خود بخود ہی بیماری قدم ہو جائے گی موبائل زیادہ یوز کرنے کی ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں یہ جو موبائل ڈیوائیس بنائی گی ہے یہ جو موبائل ڈیوائیس ہے اس کا بنانے کا مقصد کہ ہمیں جب ضرورت پہ شاید ہم اس کو یوز کریں اس کی ہمی ضرورت نہیں ہم نے اس کو ضرورت کے لیے اس یوز کرنا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی خود ضرورت بن جاتے ہیں ہر وقت اس کو یوز کر رہیں گی ہم سکلنے میں اس طرح تو سٹوڈنٹس کے لیے میں ایک اٹپ بھی دے سکتا ہوں گے اگر آپ فرض کریں آپ کو کوئی لیکن آپ کو کلاس میں کسی سبجیکٹ میں انڈریسٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں زیادہ پڑھنے کی پوشش کرتے ہیں شوق ہوتا ہے اس کو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ میں اس کے اچھے نمبر بھی آثر کرتے ہیں لیکن مارکی میں تو نہیں کرتے کوئی نمی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے سیمیلی اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی ایک سے پڑھ کے ایسے کوئی شوق ہوتے ہیں جو آپ کو بینیفٹ آگے دیں پوزیٹیو ایمپیٹس کی بات کر رہا ہوں میں جو آپ کی زندگی میں پوزیٹیو ایمپیٹس لاسکتے ہیں تو آپ ان کی طرف فوکس کریں جب آپ اس کے اوپر دھیان دیں گے اس کے اوپر تھنک کریں گے تو آٹومیٹک کے لیے آپ کو موبائل یوزیج کا جو طریقہ کا رہا ہے موبائل استعمال کرنے کا وہ خود بخود ختم ہوتا جائے گا اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹکنیک نہیں ہے تو آج کے چھوٹے سے ویڈیو کلپ کے اندر صرف بتانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو کہ کائنڈی آپ اپنا ٹائم سٹڈیز پر فوکس کریں اپنا ٹائم ادھر دیں ایس کمپیر ٹو موبائل فون کیون موبائل فون جو ہے یہ آپ کا زندگی میں استعمال دوتا رہے گا لیکن یہ جو وقت آپ پڑ رہے ہیں ابھی یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں آنا تو بینیفٹ اٹھائیں ابھی ابھی اس ایج میں بینیفٹ آپ کو ہوگا تو آگے جا گے آپ کے لئے آسانی پیدا ہوگی لیکن اگر آپ اسی بات اپنا موبائل فون اور اس طرح کی ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں شامل دہیں گے تو آپ کو خود بہت آگے نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ میری ایک ایڈوائیس ہی ہے اس کو ایزے ٹرینڈ بھی سمجھ کے ایڈوائیس لیں ایزے ٹیچر بھی سمجھ کے ایڈوائیس لیں تاکہ آپ جب آگے گین جائے اچھی کسی شعبے میں یا اچھی کسی پوسٹ پہ تو ہم بھی کہا سکیں ہمارے بھی سبسکرائبر میں سے گویا سے شخص ہے اس نے اپنی میند کی اور اچھی جگہ پہ اس کو پوسٹ ملی تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں آنے والے ویڈیوز کے اندر مختلف ٹوپکس کی پر بھی سٹڈی کیا کریں گے اور اس طرح پرٹیکل لائف کی اوپر بھی بہت سے چیزیں جانا جب میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ شیئر کرنے چاہیے تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک کہ یہ اللہ حافظ